موسیقی 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 سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی کانگریس کا یہ حال یہ جو ہو رہا ہے یہ راجنیتی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے لیکن اب تو سچ تو سچ ہے اس کو تو بتانا ہی پڑے گا اس کو سمجھنا ہی پڑے گا اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو سونیا گاندھی پریانکا وادرا اور راحل گاندھی ان لوگوں نے جس حساب سے اپنی ملکیت سمجھ کے کانگریس پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں ہر جگہ ان کو گلام چاہیے ہر جگہ ان کو منموہن سنگھ جیسا جو ہے چپ ہو کر کے آدیش کا پال کرنے والا پردھان منتری چاہیے ویسا ہی مکہ منتری چاہیے ویسا ہی پیسی چیپ چاہیے تو آپ کی پارٹی میں کون آئے گا اب آپ بتائیے ایک فرینک بات میں پوچھ رہا ہوں یہ کانگریس پارٹی کا ادھیاکش ہے عجائے کمار للو کیا اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی آدمی کوئی ریشنل پڑھا لکھا نیا نوجوان کانگریس پارٹی جوائن کرنا چاہیے گا ہاں یا نہ میں بتائیے آپ نہیں کر پائے گا کہانی ختم یہی پہ آپ کا لیڈرسپ لوگوں کو ایسپائر ہی نہیں کر پا رہی ہے ایسے پہ تو پکننگ منانے دیجئے ہاں تو بس تھوڑے دو پردھان کی گھران کو چلی جائیں گے تو آپ نے ایک ٹیکنیکل سوال پھوچھا کہ دو تارک کو تھا اب نو کر دیا گیا ہے بہت سیمپل ہے اس کے پاس آدمی نہیں مل رہے ہیں وہ ریلی نہیں ہوگی وہ کیوں نہیں ہوگی کیونکہ پریانکا وارڈرہ ہے پہلا پروگرام ہے نوائن سے سمجھئے یہ ہوا میں بات کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں پیسہ کمانے والے وہ جو ٹھیکے پہ راجنتی کرواتے ہیں جو پرساند کسور جیسے لوگ پوشٹر بنا کر کے تو پریانکا وارڈرہ آدم خوش ہو گئی ہوں گے کیا پوشٹر بنا ہے سفید لباس میں میں آ رہی ہوں اور پیچھے سے ایک شیرنی کے تصویر ہے اور بھئی اس سے پبلک نہیں آئے گا اس سے ریلی سکسپل نہیں ہوگا اب دماغ میں یہ بھی ہے کہ پہلی ریلی کرنی ہے اور اگر ایک دو ہزار ہی آدمی آئے کم سے کم پچاس زار آدمی ہونا چاہیے ریسپیکٹیول چھوٹا سا گراؤنڈ لیں گے چھوٹے سا گراؤنڈ میں کریں گے بڑا گراؤنڈ بھی نہیں لیں گے تاکہ اس میں بھرے بھرا ہوا رہے تو پھر میڈیا میں ایڈٹرز کو فون کر دیں گے کہ بھرا بھرا میدان دکھاؤ اور کہوں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں اب کوئی گنتی تو کرے گا نہیں بیجوان ہی وہ جو ہے رچ ہونا چاہیے تو وہ بھی نہیں کر پا رہی ہیں اب مسیبت یہ ہے کہ کانوریس پارٹی یوپی میں اگر کھڑی نہیں ہو پاتی ہے یہاں پہ یہ بلکل گرت میں چلی جاتی ہے تو یہ جو دو ہزار انیس دو ہزار انتیس دو ہزار چونتیس دو ہزار انچالیس یہ سپنا ہی دیکھتے رہ جائیں گے واپس سطح میں یہ لوگ نہیں آ پائیں گے اگر یہی چال رہا تو دو ہزار انٹران کی بات کرتے ہیں ایک طرف یوگی سرکار زبران دھرمان تران کو لے کے کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے کروائی کی جا رہی ہے تو اب سرکار کے اپنے ہی ایک آئی ہے صدیقاری کی ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے دھرمان تران گینگ سے ان کے تار جھوڑتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جاج کے عادیش دے دیئے لیکن سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ کے کیا باگے دیکھیں یہ راجنیتی ہے اس میں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں کیپٹل ٹی وی اکیلہ چینل ہے جو پیچھلے تین مہنے سے کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دھرمان تران کو ایک الیکٹرال ایشو بنائے گی اور یہ ایشو ایسا ہے کہ جس میں سب کی بولتی بند ہو جائے گی نہ سپا بول پائے گی نہ خلیس بول پائیں گے نہ مایہ وطی بول پائے گی نہ بی ایس پی کا کوئی لیڈر بول پائے گا نہ کانگریس بول پائے گا کوئی کچھ نہیں بول سکے گا اور بی جے پی چوکے اور چھکے مارتے رہے گی یہ جو عدھکاری ہے اس طرح کے تین چار عدھکاری ہیں اور ایسا نہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کو ابھی معلوم مورا ہے کم سے کم چار سال پانس سال پہلے سے ان لوگوں کے نام لکھنو اور دلی کے سرکل میں پترکاروں کے سرکل میں گھوم رہے ہیں کہ ایسے ایسے عدھکاری بھی ہیں جو ساف ساف آفیس میں بیٹھ کر اپنے سرکاری آواز میں بیٹھ کر دھرمانتران کا کام کرواتے ہیں اور ان کے رشتے اُلٹے پُلٹے لوگوں کے ساتھ ہیں یہ میں چار سال پانس سال پہلے کے بات کر رہا ہوں تو اچانک سے ویڈیو بھائے لے ہو جانا بھئی یہ جو آئی ایس عدھکاری ہے یہ اپنا ویڈیو خود بنا کر کے اپنا ویڈیو خود تو وہ وائرل نہیں کر رہا ہوگا نا کسی نے کیا ہی ہوگا کوئی اور کر رہا ہوگا ویڈیو اب کا ہے پہلے کا ہے میں بتا رہا ہوں پانچ سال سے یہ کہانی چل رہی ہے یہ یوگی سرکار کی انویسٹیگیشن کا نتیجہ ہے میں نے کہا آپ کو پانچ سال لوگوں کو یو پی کے الگ الگ ڈسٹرکس میں لگایا گیا ہے کہ جہاں ایک بھی پچھلے دس سال میں جتنے بھی دھرمانتران کے کیس ہوئے ہیں سب کا حساب لینا اس کے آنکڑے تیار کرنا اور کون کس وجہ سے کس کے دوارہ کس کے مارپت سے کس پرستی کے اندر اس نے اپنی دھرم کو بدلہ ہے اس کی پوری ریپورٹ تیار ہوگی اور میں پھر کہہ رہا ہوں دو دن تین دن کے بعد ہم پھر اسی مدے پر ڈسکس کر رہے ہوں گے کسی اور نام کے ساتھ یہ لگتار ہمیں سرو سے کہہ رہا ہوں یہ سب سے یہ رام مندر ہوا باقی تو چلیں گے ہی لیکن دھرمانتران it is going to be a big political issue جس میں یہ سارے بھی پکچی دل جو ہے وہ چارو کھانے چت ہو جائے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ملانا عمر پکڑایا پھر اس کے بعد یہ کلیم صاحب صدقی صاحب پکڑا گئے اب یہ آئیے صدقاری پکڑا گئے اب ہر سبتہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی آئے گئے یہ سبتہ وہ ایک ایک کر کے جو ہے کھیل کھیلا جائے گا تو یہ کھیلا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو خاص کر کے جس سماج سے دھرمانتران ہو رہا ہے جس سماج میں جس سماج کے لوگ دوسرے دھرم کو accept کر رہے ہیں وہاں گصہ ہونا بلکل ہی لازمی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیرل میں جائیے تو وہاں کے مسلمان پریشان ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ بنا دے رہے ہیں عیسائی بنا دے رہے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہ بی جو پی آر ایس ایس یوگی موڈی کے پورے ایک دم ان کے فرما میں بیٹھا ہوا اب تک یہ مسئلہ اب اٹھا نہیں تھا اب جس طریقے سے یہ یو پی میں اٹھے گا یہ پورے تیش بھر میں اٹھے گا کہ جس حساب سے اور میں آپ کو بتا دوں یہ واقعی ایک چنتہ کا وشہ ہے یہاں تو مولوی مولانا نظر آ رہے ہیں لیکن ساؤتھ انڈیا جائیں دلی جائیں آپ کسی بھی پنجاب جائیں جس طرح سے کرسچن مشنریز لوگوں کا دھرم پریورتن کر رہے ہیں جس طرح کا پرلو بھن جس طرح کی پیسے اس میں پچھلے ہی خاص کر کے یو پی سرکار کے دوران مطلب یہ کہنے میں بھی مجھے ہچک نہیں ہے کہ یو پی کی سرکار ہندوستان میں بیٹھ کے کرسچن مشنریز کو جو ہے ان لوگوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ جس کا دھرم پریورتن کرنا ہے پریورتن کر دو یہ مدے آگے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ گرمائیں گے اور یہ ایک راجن تک مدے آگے چل کر بنے گا اور بننا بھی چاہیے ڈاکسر براکیش ٹکیت کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اب جب ان کا کہیں پہ بس نہیں چل رہا کل بھارت بند کر کے دیکھ لیا کچھ فائدہ نہیں ہوا تو سرکار سے باتچیت پہ تیار ہو گئے تھے رخ میں کچھ نرمی آگی تھی اب کہہ رہے سیدھے سیدھے یا تو میڈیا ہوس ہمارے ساتھ آئے نہیں تو اگلا نشانہ وہ کیا کرنی کی کوشش کے چاہتی کیا ہے یہ آخر دیکھیں جب آدمی تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے تو باکھلائے ہوئے سے بیان تو آدمی باکھلانا شروع کر دیتا ہے وہی آلے راکیش ٹکیت یہ سب پردھان منتری مودی کے چکر میں فسے ہیں دس سال تک ایسے بیٹھے رہ جائیں گے ابھی تو کچھ مہنے پہلے تک مال آ بھی رہا تھا اب یہ مال بھی آنا بند ہو جائے گا یہ سب بے ایجت ہو کر کے آندلن کو بند کر کے اپنے پنے گھر جائیں گے ان سے کوئی باتچیت نہیں ہوگی اور نہ ان کے پاس سمرتھن ہے نہ ان کے پاس لوگ ہیں نہ ان کے ساتھ دلیل ہے نہ اس کے ساتھ ستھ ہے نہ ان کے ساتھ نیا ہے نہ ان کے ساتھ کوٹ ہے یہ صرف صرف افواہ اور یہ تھکے ہارے پھکے ہوئے کارتوس قسم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے کندے پہ بیٹھ کے یہ تماسہ کر رہے ہیں ان کو تماسہ کرنے دیا جارا چاہیے اب وہ میڈیا پہ حملہ کریں یا اس پہ حملہ کریں یہ گدربھکیا جو ہے وہ پچھلے دس مہینے سے کوشش کر رہے ہیں تو کبھی کسی کا بکل اتار رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں میڈیا نے دکھا دیا میڈیا تو آپ کے بہت ساتھ میں ساتھ رہا جی بہت ساتھ رہا انداتا انداتا کرتے کرتے اپنی بیوکوفی میں اس سارے بلیک میلرز کو منہ مہانائک بنا دیا کہ بھائی بڑا کسان نیتا کسان نیتا یہ بلیک میلنگ کرنے والے لوگوں کو آپ نے انہ ہزارے کی طرح جو ہے کہاں سے کہاں بٹھا دیا وہ میڈیا اب وہ گالی پڑھ رہی ہے میڈیا کو تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو انداتا کر کر کے دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے راکش ٹکیت کو ان سے حساب کتاب لینا چاہیے جن میڈیا والوں کو جن ریپورٹر کو جن تھکے ہوئے میڈیا سے باہر نکالے گئے ایڈیٹر ریپورٹر یہ سب جو تھے جو آپ کا چارنگڑی کر رہے تھے جن کو آپ نے پیسے دیئے جاکہ اس سے حساب مانگو کہ بھائی جس کو جس کو آپ نے ہائر کر رکھا ہے جن جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیئے کہ ہمارے ہاں آؤ انٹرویو کرو ایسے دکھاؤ ویسے دکھاؤ دکھایا بھی گیا تو بھائی حساب اس سے مانگو گے نا جس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے کیا ڈرانا دھمکانا ہے ہم لوگ تو ویسے بھی شروع سے ان لوگ کو بلیک میلرز کہتے آ رہے ہیں ابھی بھی کہتے آ رہے ہیں آگے بھی کہتے رہیں گے کیونکہ ہمارے حساب سے یہ ہی سچ ہے تم سڑک پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ کے آدیس کی اوہل نہ کر سکتے ہو میڈیا میں لوگ سچ بھی نہیں بول سکتے یہ دیش کیا تم نے لکھوا رکھا اپنی جاگیر کی طرح تو یہ دھمکیاں اپنی جگہ پہ ہیں یہ دھمکیاں ویسے ہی دیتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سب یو پی اور پنجاب چناؤ تک بس یہ چلتا رہ گا بی جے پی اگر جیت جاتی ہے تو مجھ چھپا کر کے چوری سے جو یہ آندولن بھی ختم ہو جائے گا وہاں کانگریس پارٹی ہار جاتی ہے تو آمادی پارٹی والے جو ہے وہاں سنگو بارڈر کو بھی بوریا بستر بند کر کے اپنا نکل لیں گے تو یہی اس کا انت ہونے والا ہے کیونکہ سرکار تو باتچیت کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے اور سرکار ان کانونوں کو بلیک کانون ماننا تو چاہتے ہی نہیں ہے دنوار تو یو پی کے رازمیتی کا کھاڑے میں پریاں کا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پانچ دن کے دورے پر پہنچ گئی تو اتپردیش راجیہ سڑک پریوہن نگم کے چیئرمن افتخار الدین کا ویوادت ویڈیو وائرل ہوا جس سے ان کا درمان طرح ان گینگ سے کنیکشن سامنے آ رہا ہے حالکہ اس پر جانت ضرور شروع ہو گئی ہے تو راکیش ٹکیت کی پہلے فلاپ ہوئی مضفنگر والی مہا پنچائت اور کل کیے گئے بھارت بند کا بھی کچھ خاص اثر نہیں دکھا تو وہ میڈیا کو دھمکی دینے لگے لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایسی گیدر بھکی وہ پچھلے دس مہینوں سے سرکار کو بھی دے رہے ہیں جس میں کوئی دھم نہیں تو اب میڈیا پر اس کا کیا اثر ہوگا تو ابھی کے لئے دنگل میں بس اتنا ہی لیکن ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور یوپی کے اکھالے کی ہر خبر کو جاننے کے لئے کیپیٹل ٹی وی اتا پردیش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں